اب میں دعوت سغن دے رہا ہوں سرزمین مکہ مکرمہ میں آگے کھول میں آلے بے باک صحابی لیڈر مجاہید آزاری الہیلار اور الگلامی کے جیب ہے لیڈر بارس کے پہلے ہے جنگے جن منشتر فقر قوم فقر حضرت مولانا محمد دیر محمد قبول قلام آزار کو جو تہلی سے تشریف لائے ہیں آپ کا تہلی سے استقبال ہیں تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محمد قلام آزار آپ مجھے نہ ہوئے افاق کریں گے امید کے میری حاضری بارے آور صحابی لیڈر مسلمانوں میرے بھائیوں آزار رہنا ہر قوم اور ہر فرد کا بیداشی حرف ہے کوئی انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ خدا کے مندوں کو اپنا محکوم ملے محکومی اور غلامی کے لیے کیسے یہ خوشلما نام کیوں نہ رکھ لے جائے لیکن وہ غلامی ہے ہمارا اسلام مسلمانوں کو یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی مسلمان حکومت کو بھی منصفہ نہ تسلیم نہ کرے جو قوم کی رائے اور انتخاب سے وجود میں دعائی ہوئے اگرچہ آج ہندوستان میں ایک مسلم حکومت خائق ہو جائے مگر اس کا نظام بھی شخصی ہو یا چند حاکموں کی دیو اور قریسی ہو اور اس وقت بھی میرا یہ فرض ہوگا کہ میں اس کو ظالم کہوں اور تقدینی کا مطالبہ کروں میرے بھائیوں آج کے دہر نشید یہ چیز ہو لی چاہیے جو میں پہلے سے کہتا آیا ہوں کہ اس سردامینہ ہندوستان کو ہم نے اسلام کے تخیروں کی وہ سب سے زیادہ زیادہ دیشہ کے دی جس کی اسے سب سے زیادہ احقیات تھی ہم اپنے ساتھ سخیرہ رہتے اور یہ سرزمین بھی سخیروں سے مارا مار دی ہم نے اپنی دولت اس نے عطا کر دی اور اس نے اپنے سخیرہ کے دروازہ ہم پر کھول دیئے ہم نے اسے جمہوریت اور انسانی مساوات کا پیام پہنچا دیا تاریخ کی کوئی صدیہ اس واقعے دیوا ہے اب اسلام بھی اس زمین پر ویتا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسے ہی جو مذہب کر رہا ہے میرا اگے چراب جنہ آئے اگر بیس لاکھ انسان بھی مجھے امین دلانا چاہے کہ چراب نہیں چل رہا تو میں ایک مستقل حقیقت سنگان نہیں کر سکتا میں آنے والے زمانہ کو کمزوری اور نقاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ عظم و حمد اور حوصلہ سے دیکھ رہا ہوں لیکن جو قوم اپنے آج کو بچانے پر قابل نہ ہو اسے تحقیزات نہیں بچا سکتے یہ قابل کے بزر پر لکے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی تحقیزات اب بیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اگر بیس کروڑ کے بجائے مسلمان صرف دس لاکھ ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ وہ مرد کے لئے تیار نہیں زندہ دینے کے لئے ہیں تو کوئی قوم ان کو نہیں مجھا سکتی ہندوستان میں اتنی بڑی تحقیزات میں مسلمانوں کا ہونا اور انہیں اقلیت قرار دے کر ان کے ساتھ اقلیت کے معاملات کرنا اور انہیں حالا حدگی پر زور دینا نہ صرف بزر ہے بلکہ انہیں شاندار مستمدل کے لئے تباہ کن بھی ہے میرے نظر ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت کی ہے اور یہ اکثریت ہندوستان کے قسمت کی تمام سیاسی و اقتصادی تمام دونی نسلوں میں برابر کی حامداد اور حصداد بس میری انتظار کمزوریت اور ضرورت کی نہیں بلکہ یقین اور امان کیے لیکن اگر اتنی بڑی انتظار یعنی بیس کروڑ سے سائٹ ہوتے ہو بھی تم یہ خیال کرتے ہو کہ فنا ہو جاؤگے مٹ جاؤگے تو اس کا کیا علاج ہے پچیس کروڑ لاشوں کو کوئی مستور اور قانون نہیں بچا سکتا میرے سینہ نے ایک آکھینی تہہ کری ہے میں وہی حرار آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں دنیا میں وہی رہتا ہے جس کے پاو مصبوت ہو اب روکسط کی ازائیت دیجئے اے پرورتکار اس بھٹی ہوئے موک کے آبین اگرواد ہے سلام علموہ علموہ